موسیقی سب معاف ہو جائے گا گناہ پہ ڈٹ جانا کی ہو گیا کر لیا تکی ہو گیا یہ خطرناک کیس ہے یہ خطرناک کیس ہے ایک بھی کر لیا اور مزاج یہ ہے کر لیا تکی ہو گیا سارے کیتی جاندین میں کیتا تکی ہو گیا یہ بڑا سیریس کیس ہے اور ساری دھرتی گناہوں سے پھر کے ندامت کا ایک آنسو بے گا سب معاف اُس ہڑیت عمرین تھوڑین تھوڑین میرا اللہ اندھا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا کوئی کرے گا اتنے یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا میرے رب کی عزت کی خسم سورے فرش تھے کافر بن جاوڑین مسلم کافر ہو جاوڑین کافر کافر ہو جاوڑین اور سارے مل کر قیامت تک گناہ کریں یہ سوری تک نہیں جا سکتے میرا اللہ کہہ رہا ہے تو ایک مارڈل ٹاؤن والا اتنے گناہ کر کے دھرتی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے اور پھر صرف حق وری میں انواق ہی ہے اللہ معاف کرتا ہوں میں سارے معاف کرتا ہوں وَلَا عُبَعْلِ اگر میں نے کڑی پرواح وَلَا عُبَعْلِ میں کیوں نہیں معاف کرتا کہ میرے اوپر زیادتی کا اثر ہوتا ہے لہٰذا میرا بیٹا بھی ہے باپ بھی ہے بھائی بھی ہے میرا دل کرتا ہے یہ میرا دل نہیں کر رہے میرا دل نہیں کر رہے چونکہ میرے اوپر اثر ہے اور اللہ کیوں جلدی معاف کرتا ہے اس کے پر اثر ہی گوئی نہیں سارے نیکڑ بن جاؤ اس کو کیا فرق پڑتا ہے سارے گونہ گار ہو جاؤ اس کو کیا فرق پڑتا ہے لہذا وہ یوں یوں معاف کرتا ہے اچھا ہمارے پاس کوئی دوی تری واری معافی مگن آبی تذیر آنے پر ہمارے میں لکھ کے دے آئندہ نہیں کریں گا ایتے لکھ کے دے آئندہ نہیں کریں گا ٹھیک ہے اور میرا رب اتنے گناہوں کے بعد آدمی کہتا ہے معافی دے تو اللہ کی قسم اللہ نہیں پوچھتا آئندہ تو نہیں کرو گے جاؤں معاف کی دوبارہ ہوئی تا فراج جا ہمیں میں پھر معاف کر دے سا آسین اللہ نو بڑا چھٹے پاکستان دا تھانے دار بے جڑا لیتر پھیرے ہی پھیرے ارے وہ اللہ ہے اللہ وہ اللہ ہم تو ہمارے نوجوان خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے اللہ کو ایسا دراؤ کے پیش کی آئے کہ جی میں اللہ دراؤ دو زرگے مہربان ہے بہت مہربان بہت مہربان اللہ کے قسم ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں اس کی مہربانی کو بدانے کے لیے ہاں گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں معافی مانگ لینا سب معاف ہو جائے جب ہو پھر معافی مانگ جب ہو پھر معافی مانگ جب ہو پھر معافی مانگ اللہ ہر دفعہ اتنی خوشی سے معاف کرے گا جن دفعہ جیسے پہلی دفعہ معاف کیا تھا اور دو کام اور کر لو بھائی ایک کے زبان پہ قابو پالو کہ جتنا اس نے زندگیوں کو برباد کیا ہے اتنا دھماکوں نے نہیں اتنا لوڈ شیڈنگ نے نہیں اتنا پیسے کی کمیینیں نہیں یہ زبان ہے نا یہ بہت بڑا خنجر ہے یہ بہت خطرناک زہر ہے اور یہ بہت شیری میٹھا لذیذ شہد ہے اور یہ بہت بڑا مرہم ہے یہ دو دھاری تلوار بھی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا بلسم اور مرہم بھی ہے یہ سب سے سخت زہر بھی ہے اور سب سے بڑا دریاغ بھی ہے یہ سات سمندر کی کڑواہٹوں سے زیادہ کڑوی ہے اور ساری دنیا کے شہد کے زخیروں سے زیادہ میٹھی ہے میں آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو اور جو اس زبان پہ قابو پانا سیکھو اگر اس پہ قابو نہ آیا تو دنیا میں بھی شرمندہ آخرت میں بھی شرمندہ کہ سب سے زیادہ عمل کو برباد کرنے والی چیز زبان کا گندہ بول ہے اور سب سے زیادہ انسان کو خوبصورت بنانے والی چیز زبان کا میٹھا بول ہے تمہاری بیوی تم سے تنگ ہو تمہارا بھائی تم سے تنگ ہو تمہارا نوکر تم سے تنگ ہو تمہارے ساتھی تم سے تنگ ہو تو یاد رکھنا اللہ کے دربار میں بھی تنگی دیکھو گے تنگی دیکھو گے اللہ اپنے معاملے میں جو چاہے جس کو چاہے بخش دے لیکن میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں مارا سارا مومن دنیا پھر یہ پر جیسی نیگٹیوٹی برے صغیر میں دیکھی کئی نہیں دیکھی منفی منفی نیگٹیو نیگٹیو بات بات پہ ہائی پر بات بات پہ ہائی پر اتنی تو شرلی پٹا کر نہیں پاتھ دیجیویں اپنے پاتھنے ہیں تو پھٹنے ہیں میرے نبی نے حضرتِ معاذ سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارا دین تریسی پارے ایک سو چودہ سورتہ دا لکھ حدیثہ امام بخاری نے چھے لاکھ حدیثوں میں سے سات ہزار کا انتخاب کیا امام مسلم نے چار لاکھ حدیثوں میں سے کوئی سنتالیس سو کا انتخاب کیا دس لاکھ ایک سو چودہ سورتیں دس لاکھ حدیثیں اے معاذ تمہیں دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی ارشاد فرمائے تو مجھے دیکھو سارے آپ نے یوں کیا آپ نے فرما ماز اس زبان پہ قابل رکھا چھوٹی سی گزارش اس سے گالی نکال دا اس سے لوگوں کو بیزت کرنا نکال دا یاد رکھو دل ٹوٹ جائے تو کوئی جڑتا نہیں ہے اللہ سے معافی مانگنا اور ہے بندوں سے معافی مانگنا اور ہے معاف کوئی کر بھی دے نا دل کا زخم نہیں بھرتا یہ کم مخت اس کو شوران شیشے سے تشبیح دی ہے اور قرآن نے بھی دل کو شیشے سے تشبیح دی ہے قرآن نے بھی اور یہ دل مراد ہے یہاں قرآن نے دل کو شیشے سے تشبیح دی شاعروں نے دل کو شیشے سے تشبیح دی میرے نبی نے شیشے سے تشبیح دی ہے میرے بھائیو یہ کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن ایک چیز جو میرے جی میں آتی ہے کہ شیشے میں ایک عیب ہے جو کسی دھات میں نہیں یہ ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں یہ ٹوٹ جائے جڑتا نہیں چپ ہو جاوے گا جڑے گا نہیں مشرق کی عورت ہے گھٹ گھٹ کے زندگی گزار دے گی لیکن دل کی محبتیں خرید لو زبان کی بدتمیزی کے ساتھ یہ کبھی نہیں ہو سکے گا تو دل کا بھی یہی مسئلہ ہے یہ کمبخت ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں اور اس کو توڑنے والی چیز زبان ہے اور اسے جوڑنے والی چیز بھی زبان ہے تو ایک آپ سے کہتا ہوں گھالیاں دینا بیزت کرنا زلیل کرنا تانے دینا ٹانٹنگ کرنا تنز کرنا غیبت کرنا برائیاں کرنا یہ اپنی زندگی سے نکالو گے تو آپ کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جائیں گے اگر آپ اوروں پر فوکس رکھو گے جیسے یہ کیمرہ میری تصویر لے رہا ہے اپنی نہیں لے سکتا چونکہ اس نے اپنی آنکھ میروں پر فوکس کر دی تو اپنی تصویر کب نہیں لے سکے تو جو اوروں پر اپنے فوکس کر دیتے ہیں آنکھیں انہیں اللہ اپنے عیب بھلا دیتا ہے وہ اپنی غفلتوں میں مر کے بڑے گھاٹے کا سودا کر کے جاتے ہیں لہذا بھائیو اپنی آنکھیں بند کر لو لوگوں کے عیب دیکھنے سے اپنی زبان سی لو لوگوں کے عیب بولنے سے اپنے کانوں کو بند کر لو لوگوں کی برائیاں سننے سے آپ انتہائی خوبصورت زندگی دیکھو مجھ سے پوچھتے ہیں کئی ساتھی ہم غصہ بہت آتا ہے کوئی وظیفہ بتائیں میں انہوں سے کہتا ہوں غصہ کا کوئی وظیفہ کوئی نہیں ایک محنت ہے دیکھو ایک گلاس بھرا ہوا ہے اور تھوڑا سا خالی ہے اوپر پانی کے دو چار کترے ڈالیں گے وہ بھر کے بہنا شروع ہو جائے گا اور اگر بالکل خالی ہے تو ڈالتے ڈالتے وقت لگے گا اس کو بہنے میں وقت لگے گا میں نے کہا اپنی زندگی سے نیگٹیویٹی نکال دو غیبت چغلی شکایتیں سننا سنانا بولنا پڑنا دیکھنا یہ کر 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 رہے ہیں تمہارے جو ظرف کا پیمانہ ہے وہ پہلے لبریز ہو چکا ہے تمہارا گلاس پہلے پھرا ہوا ہے تھوڑی سی ناگواری آتی ہے تم اشل کے وہ جاتے ہو تم غلط سننا چھوڑ دو غلط بولنا چھوڑ دو غیبت کرنا چھوڑ دو غیبت سننا چھوڑ دو لوگ کے اب دیکھنا چھوڑ دو اور یہ جو پروگرام ہوتے ہیں تمہارے ٹاک شوز ان کو دیکھنا چھوڑ دو تو تمہارا مزاج تھنڈا ہو جائے گا اور تھنڈے کو گرم کرنے میں وقت لگتا ہے تو اسی گرم پاڑے انہوں پہلے ہی آگے تو پہلے ہوتا پہلے ہی شوقدہ پہ ہے تو انہوں تو ہکو تیلی سائے اور آس تو تھنڈے پانے کو گرم کرنے کے لئے وقت چاہیے تو ایک میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اپنے مزاج کو خوبصورت بنانا ہے زبان کا بول ٹھیک کرو زبان کا بول ٹھیک کسی سے ہو گئی یہ زیادتی وقتی معافی مانگ لو اور یہ یاد رکھنا کہ یہ جو بار بار کسی کا دل توڑنا ہوتا ہے وہ شاید معاشرے کے دباؤ میں آ کر چپ ہو جائے لیکن دل ٹوٹے تو یہ کم بخت جڑتا نہیں لہذا اس کو اور دوسرا کام یہ کر لو کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اللہ مجھے بھی اپنی زبان پر قابو نصیب فرمائے میں بھی اپنی بات کا اتنی محتاج ہوں جتنہ میں آپ کچھ سناتے ہوئے سمجھ رہا ہوں کہ آپ کر لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہے مجھے بھی میری بات کی ضرورت ہے دوسرا کام یہ کر لیں کہ اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کرتے ہیں کسی سے بغض نہ ہو کسی سے نفرت نہ ہو آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا میں نے آپ کا تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا ہے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں آپ نے حضرت انس سے فرمائے میرے بیٹے انس میں تمہیں اپنی ایک عظیم الشان سنت بتاؤں عظیم الشان یہ لفظ مجھے یہیں ملا ہے اور کہیں نہیں ملا کہیں نہیں ملا عظیم الشان سنت میرے نبی کے ہر سنت عظیم الشان ہے لیکن جس کو خود میرا نبی فرمائے کہ یہ میری عظیم الشان سنت ہو کیا چیز ہو کیا یہ داڑی بھی سنت ہے یہ پگڑی بھی سنت ہے یہ سفید لباس سنت ہے سرمہ سنت ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا لاکھوں سنتیں ہیں لیکن عظیم الشان سنت ہے میرے بیٹے انس میری ایک جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا جو مجھ سے پیار کرے گا جنتیں ایسے ہو جائے گا میرے ساتھ میرا پڑوسی میرا پڑوسی میرا ساتھی کیا ہے کہ میرے بیٹے ایک کام کرنا انستطاعت ان تسبح و تم سیا وَلِسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ لِأَحْدٍ فَفَّعَ میرے بیٹے صبح و شام ساری دنیا کے انسانوں سے اپنے دل کو صاف کرتے رہا ساری دنیا مسلمان نہیں کہا مسلمان نہیں کہا سات سو کروڑ انسان کا سب سے دل صاف کر سب سے دل صاف دوسرے ہوا تم سے ہمیں جا رہا ہے کہ اس بانٹی پرنا ضرور ہے میلہ ضرور ہونا ہے اس کو پھر دھو اس کو پھر دھو دھوتی جا دھوتی جا یہاں تک کہ تیرا رب تجھے بولائے تو تیرے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو بغض نہ ہو حسن نہ ہو تیری زبان سے کسی کا دل نہ دکھا ہوگا تو بغیر حساب کتابی جنت دھوڑے وٹتے پئی جنت وٹتے پئی ہے کبیرہ گناہ ان سے بچھو فرائض میں نماز نہ چھوڑا باقی چیزیں تو وقتی ہیں رمضان بھی وقتی ہے زکاة حج مالداروں کے لئے ہے اور چوبیس گھنٹے کی زندگی میں زبان پہ قابو رکھو کبھی ہو جائے اللہ سے بھی معافی مانگو جس پر زیادتی ہوگی اس سے معافی مانگو اور دل میں سب کے بغض کو دھو دو صاف کر دو صاف کر دو جب آئے پھر دھو دو جب آئے پھر دھو دو تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو بڑے مزے آ جائیں گے موت ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت پیغام بن جائے گا اگر ایسی زندگی ہمیں نصیب ہو گئی تبلیغ میں جاؤ گے تو یہ چیزیں سیکھنے کو بڑی آسانی سے ملیں گی اللہ ہمیں عمل کے توشید ہوشید موسیقی